ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل یہ گرارہ بنانے کے لیے آپ سکرین پر ریڈی میجیمنٹ دیکھ سکتے ہیں اسی فارمولے سے آپ کسی بھی سائز اور لیند کا گرارہ بنا سکتے ہیں یہاں پر گرارہ بنانے کے لیے ہم نے جو مٹیریل لیا ہے وہ دیکھئے تین میٹر ہمارا جارڈٹ فیبرک ہے یہاں پر ہم نے 38 انچ کی لیند پر جو گرارہ بنانا ہے اس کے لیے تین میٹر کافی رہے گا یہ ہمارا جارڈٹ فیبرک ہے اس طرح سے اس کے ساتھ میں نے 2 میٹر سینٹون فیبرک لیا ہے جس کا ہم لائننگ میں یوز کریں گے جتنا بھی میں نے یہ فیبرک لیا ہے اس فیبرک سے ہم 40 لیند تک کا گرارہ بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر 38 انچ کا گرارہ بنا ہوں گی تو سب سے پہلے ہم نے اپنا جارڈٹ والا فیبرک اس میں سے کٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپر پارٹ کٹ کریں گے گرارے کا تو کناری والے سائٹ کو ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ویٹ میں یعنی پنے میں اس طرح سے فور فولڈ کر لیں گے اور اس میں پل لگا کر اچھے سے سیکیور کر لینا ہے کیونکہ یہ جو فیبرک ہے کافی ویوی مٹیریل ہے تو اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو 15 انچ کی ویٹ پر فور فولڈ کیا ہے تو یہاں سے میں نے 15 انچ کی چوڑائی لی ہے تو یہ 15 انچ کی چوڑائی ہم نے کیوں لی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پر ہمارا جو ہپ ہے 40 انچ ہے 40 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے جو ہو گیا 10 انچ اب ہم نے 10 انچ میں 5 انچ پلس کر لینا ہے تو میں نے اس طرح سے اس کو 15 انچ پر فولڈ کر لیا ہے تو ہپ کا جتنا بھی ہوگا یعنی ہپ کا فورڈ پارٹ پلس 5 انچ اس طرح سے ہم نے فیبرک کو فولڈ کر کے کٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے اپنے ہپ کے اکارڈنگ فیبرک کو فولڈ کیا اس طرح سے اس کے بعد دیکھیں 3 میٹر میں سے ہمارا جتنا بھی فیبرک بچا ہے اس کو ہم کناری والے سائٹ سے ڈبل فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اب یہاں سے ہم اپنے گرارے کی لیند چیک کریں گے کہ ہمیں گرارہ کتنا چاہیے تو اس طرح سے میں نے دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب اوپر سے ہم نے جو ہمارا اپر پارٹ ہے یہاں سے ہم نے اپنے نیفے کے لئے فیبرک کو فولڈ کرنا ہے تو ٹوٹل ہمارا لگ بک 21 انچ ہے تو 2 انچ پر میں اس کا نیفہ فولڈ کروں گی اور نیچے سے لگ بک 1 انچ ہمارا فولڈ ہو جائے گا یعنی جب ہم گھیرا جوائنٹ کریں گے تو 1 انچ کا قریب ہمارا نیچے سے گھٹ جائے گا اب اس کے اب یہاں سے اپنے گراری کی لیند دیکھ لیں گے تو ابھی فیلحال یہ 39 انچ ہے تو 1 انچ مجھے یعنی سیمگ لاؤنس میں چلا جائے گا تو یہ 38 انچ پر رہڈی ہو جائے گا تو ہاف انچ ہم نے اوپر دباؤ کے لئے رکھ لیا ہے اور ایک انچ نیچے فولڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ 38 انچ پر گراری ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمیں اپنے گراری کی لیند کا میجرمنٹ نکال لینا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ لمبا چاہیے تو آپ نیفہ تھوڑا کم فولڈ کر سکتے ہیں اب دیکھئے ہم نے لیند وائز اس کو فولڈ کیا اور بیچ میں سے کٹ کر لیں گے تو یہاں سے ہم نے بیچ بیچ کٹ کر لینا ہے جتنا بھی ہمارا فیبرک بچا ہے اس طرح سے ہمارے دو پارٹ برابر ہو جائیں گے دونوں لیک کے لیے اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو میٹر سے زیادہ اس کی لیند ہے کیونکہ ہم نے تین میٹر میں سے اپر پارٹ نکال لیند بچی یہ ہمارے گھیرے کی لیند ہو جائے گی دو پارٹ ہمارے برابر ہیں جہاں ہمارا کنارے سائیڈ نہیں اس سائیڈ سے میں ہاف انچ دبل فولد کر دوں گی اور اس سائیڈ سے ہمارے رو ایجز نکل رہے یہ ہاف انچ دبل فولد دوں گی اس کے بعد دیکھئے ہم نے اپنا اس تر والا فیبرک لینا ہے اور اس کو فور فولد کر بچھا لینا ہے یہ ہماری فور لیر ہے کناری والی سائیڈ ہے اور یہ والی ہماری فول ڈ سائیڈ ہے جس کی لیند لی ہے وہ 38 انچ لی ہے تو اس تر کی لیند ہم اتنی لینی جتنے ہم ریڈ گرارے کی لین چاہیے تو میں 38 انچ لیا ہے 2 انچ اس پر ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنا پار پارٹ لیں جو ہم جو ہم کے اوپر ہم اچھے پلیس کر لینا ہے اوپر سائیڈ یہ اوپن سائیڈ ہے اور یہ بھی ہماری سو نیفے کی مارکنگ ہم اپنی لاسٹک اکارڈنگ کریں جتنی بھی چوڑی ہماری لاسٹک ہے اتنا ہم مارک کر لیں تو میں یہ ڈھائی انچ پر مارک کر رہی ہوں تو یہ ڈھائی انچ فیبرک ہمارا اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی کمر کی مارکنگ کریں گے تو کمر کی مارکنگ کے لیے ہم اپنے hip کا میجرمیٹ لیں گے تو یہاں پر ہمارا جتنا بھی hip ہے اس کو 4 سے ڈیوائیٹ کریں اور 2 انچ اس میں پلاس کر لیں تو دیکھیں میں 40 hip بنا رہی ہوں تو 40 کا 4 part 10 ہوا اور ٹھوڑا لمبا پہننا پسند کرتے تو یہاں پر آپ آدھا سے 1 انچ کروچ کی لین بڑھا سکتے ہیں میں 12 انچ کی لین پر مارک کیا ہے اس کے بعد دیکھیں کروچ کی گولائی کے لیے آگے کی طرف ہمارا 3 انچ فیبرک ہے اگر آپ 40 hip سے کم کے لیے ہمارا 3 انچ کروچ کی گولائی لیے رہ گیا ہے اس طرح سے دیکھئے ہم نے یہاں پر hip کا 4 پارٹ کیا اور اس میں پانچ انچ پلس کر لیا ہے تو ہمارا 15 انچ پر یہ فیبرک کی چھوڑائی ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہمارے آستر والا فیبرک ہے اس کی نورمل جتنی ویٹ تھی اتنی ہی ہم نے لے لی ہے نیفا فولڈ کرنے کے بعد جو اپر پارٹ کی لیندھ رہ گئی ہے وہ نیچے سے لگ 19 انچ رہ گئی ہے ایک انچ کا دباؤ چلا جائے گا نیچے کی سائیڈ میں تو 18 انچ کی لیندھ پر ہمارا اپر پارٹ رہ جائے گا اب ہم نے 20 گولائی کے لیے 12 ہی مارک کرنا ہے میں یہاں پر لوسنگ میں بنا رہی ہوں اگر آپ فیٹیڈ پہن پہن پسند کرتے ہیں 20 کی سائیڈ اس کے کروچ کی طرف سے اس طرح سے انچ ٹیپ رکھیں گے اور اوپر کی طرف ملا دیں گے اس طرح سے نیچے سے لگ بگ ہم 2 سے 2 5 کی گولائی پر اس طرح سے shape دیں گے جس سے ہماری اندر کا جو اس تر ہے اس کے کورنر نہ لٹکے مارکنگ ہماری مارکنگ پر کٹنگ کریں گے جو ہمارا جورجٹ والا فیبرک ہے اس پر کٹ کریں گے تو یہ نیفے کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا نوچ لگ آیا اتنا پارٹ ہمارا یہ دباؤ میں چلا جائے گا اب دیکھیں صرف ہم جورجٹ والے فیبرک پر اس مارکنگ پر کٹنگ کرنی ہے اور نیچے سے جو ہم نے اس تر والے فیبرک میں مارکنگ کی ہے یہ والی اس کو کٹ کر لیں گے سو کٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھیں جو دو پارٹ ہم نکال لیتے گھیرے کے لیے تو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو لیند ہے وہ 48 ہے اور نیچے سے ہم نے دیکھے یہ half انج ڈبل فولڈ کر لیا یعنی ایک انج ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور جو اس کی لیند ہے وہ لگ بگ ساڑھے 18 انج ہے half انج اس میں سے اوپر دباؤ میں چلا جائے گا تو یہ 18 انج رہ جائے گا اس کے بعد دیکھیں کناری والی سائٹ سے ہم نے اس میں گیادر ڈال لی ہیں تو اپر پارٹ کو ہم اس طرح سے برابر کھول کر رکھیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے جو پارٹ لیے تھے دونوں تو یہ اس کی لیند لیند ہے اور نیچے سے ہم نے کو یہاں سے ہاف انچ ڈبل فول کر لیا ہے اور اوپر کی سائٹ سے ہم نے بڑی چال کر کے ایک سلائی لگائی ہے جو کی ناری والی سائٹ ہے اب کوئی بھی ایک دھاگا کھچ کر ہم چھوٹے چھوٹے گیادر بنا لیں گے اور ان گیادر کو ہم اپنے اپر ہاف انچ کا دباؤ لے کر ہم دونوں گھیروں کو اپر پارٹ کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے اس طرح سے دونوں گھیروں کو ہم نے اس طرح سے جوائنٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں لگانی ہے یہاں پر میں نے یہ ہاف انچ چوڑی ایک لی ہے اس لی کو ہم نے یہاں اس کے جوائنٹ پر اس طرح سے رکھ ہے اور ایک سلائے لگا کر سل دینا ہے اس طرح سے ہم دوسرے والے پارٹ میں بھی یہ لگا لیں گے لگانے کے بعد دونوں کروچ کو برابر سائٹ سے ملا کر رکھیں گے اور یہاں سے ہاف انچ کا دباؤ لے کر ایک سلائے لگا دیں گے تو لیجئے اس طرح سے ہم نے لیس لگانے کے بعد اس کے دونوں کروچ کو سل لیا ہے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا اب اس کو ہم رونگ سائٹ میں ٹرن کر لیں گے اور اس کی انر لگ میں فٹنگ لگائیں تو تو اوپن والی سائٹ سے دونوں فیبرک کو برابر ملا کر رکھنا ہے اور یہاں سے half انچ کا دباؤ لیتے ہوئے اس میں ہم نے ایک سلائے لگا دینی ہے یعنی اس کی انر سائٹ میں فٹنگ لگا دینی ہے اس طرح سے کروچ کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اس اس طرح سے ہم نے اس میں ایک فٹنگ لگا دینی ہے اس کے بعد دیکھئے یہ ہمارا اس تر والا پارٹ ہے جس ہم نے کٹنگ ساتھ میں کی تھی اس کو دبل فول لے اس طرح سے رکھ رکھ دینی ہے دونوں کروچ کو ہم دباؤ لے کر سلائے لگانی ہے کروچ سلنے کے بعد ہم اس کا bottom فول کر لیں گ اس کو رونگ سائیڈ میں فول کر لیں گ دونوں کو ہم اس طرح سے فول کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے جو ہمارا گرار رہا تھا اس میں ہم نے سائیڈ میں فٹنگ لگا لی ہے اس کو ہم نے سیدھی سائیڈ ہمارا آستر والا پارٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اندر رکھیں گے اور دونوں سائیڈ سے یعنی ایک لیگ ہم اس سائیڈ میں انزرٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم دونوں کے سال 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 رکھیں گے سو ایک سال 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 لگا کر دونوں کو دوسر کے ساتھ سل کے بعد ہم اپنی لاسٹک اس کا نیفہ فول کر لیں اس طرح سے اور اس نیفے کو ہم پورا سل لینا ہے تھوڑا سا اوپن رکھیں گے جہاں سے ہم لاسٹک انزرٹ کریں گے تو لیجی اس طرح سے ہم لاسٹک ڈال لی ہے اور لاسٹک سینٹر میں ایک سل لگا لی ہے س لاسٹک کا جو میجرمنٹ ہے وہ ہم اپنی کمر کے اکارڈنگ لیں جتنا بھی ہمارا کمر ہے یعنی جتنا بھی کمر کا راؤنڈ ہے اس میں سے 4 انچ منس کر دیں گے اور جتنا بھی بچے گا اتنی ہی لیند پر ہم لاسٹک لے نہیں ہے خیش ہو تاکہ جو انس س ہماری لاسٹک ہے وہ اندر کی طرف فول نہ ہو س دیکھئے میں آپ کو اس کی لیند دکھا دیتی ہوں 38 انچ پر ہم نے یہ اپنا غرارہ ریڈی کیا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ 38 انچ لیند کم کرنا ہو گ اس غرارہ کے ساتھ جو میں کرتی بنانے والی ہوں اس کا مٹیریل کچھ اس طرح سے رہے گا یہ کرتی کا مٹیریل ہے اور یہ میرا دوپٹے کا مٹیریل آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فیبرک لیا ہے جس ہم ڈیزائنر دوپٹہ کریں گے اور نیٹ کے کے بعد دیکھیں جو ہماری کرتی ہے اس کا یہ مین فیبرک ہے اور یہ اس تر والا فیبرک ہے تو یہاں پر میرا جو فیبرک ہے وہ سیکنس فیبرک ہے جورجٹ میں تو اس سیکنس فیبرک کے ساتھ میں دیزائنر کرتی بناوں گی اس گرارے کے لیے اور ساتھ میں دوپٹہ بھی ڈیزائن کروں گی اور اگر آپ یہ کرتی ڈیزائن کی ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس اور پن کمنٹ پر دے دوں گی یا پھر آپ میرے چینل پر جا کر اس کرتی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ فل ٹریس ہماری اید سپیشل رہے گی جس کو آپ پارٹی ویئر میں بھی یوز کر سکتے ہیں سو اس طرح سے ہمارے گرارے کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو میں کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھے سے سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لینا میں آپ کو ریپلائے کروں گی ساتھی ساتھ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پہ بھی ضرور فالو کریں دونوں کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ اور دیزائنر گرارے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے تو آپ میرے چینل پر وزیٹ کریں جہاں پر میں نے ویڈیو گرارے دیزائن کی ویڈیو پوسٹ کر رکھی ہیں جہاں سے لیئر گرارہ رفل گرارہ سنگل گرارہ امریلا گرارہ اور تھیلے وارا گرارہ کئی طرح گرارے